بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل بڑی اہم خبریں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو اپٹیٹس ہیں لگتا ہے کہ حکومت اور سہولتکاروں نے ہار مان لی الیکشن کروانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں مطالبہ ان کا سہولتکاروں سے صرف دو مہینے مزید چاہیے جمعیت علمہ السلام کی ایک بہت بڑی ویکٹ گری اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر تفصیل بتاتا ہوں اس پر میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں میر کے الیکشن میں بڑی وردہ دن دھیاڑے ڈاکا ذرا تفصیل وہ بھی سنیے گا مائنس عمران خان کا ناکام ہو چکا ہے اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور چودری پرویز علی کے بارے میں بڑے اہم سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا وہ رونگ نمبر ہے یا حقیقت میں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ان کو مقصد کیا ہے آج سویسلنڈ جنیوہ میں یو این او کے سامنے آورسیز پاکستانیوں کی طرف سے تحریک انصاف ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروٹیسٹ ہے دیکھئے گا اس کا نتیجہ اور جو باجبہ صاحب کے ساتھ ہوا کیا یہ پری پلان منصوبہ تھا نو میئی کرنے کا ایک سازشتی یا ایک اتفاق تھا تفصیل جیسے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں تاریخ کی بیرہمی کہ اپنے مرک میں بندے اٹھا کر اینٹے بانتے جب ترقی آفتہ ممالک میں پہنچیں تو کس طرح خواتین کے بیرگ اٹھا کر گھوم رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا عمران خان اس نے کہا تھا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے لوگ تمہیں زلیل کریں گے تو آج یہ سامنے آ چکا مخالفین کو یہ ننگا کرتے تھے مشخلہ تھا ان کا لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آپ دیکھیں نواز شریف جیسے بندے کے ساتھ بیس پچیس لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں اکیلے سفر کرنا ان حالات میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک محض اتفاق ہے یہ سازش ہے بڑا سوال یہ ہے کہ خوش قسمت یہ ہے کہہ لیں کہ بندہ آفغانی نکلا ورنہ اس وقت رد عمل بڑا خطرناک آتا فرانس کے لوگوں کا ڈیٹا بس نکالا جاتا بارال ایک اہم چیز جیسے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں کہ ایک قانون کی حکمرانی اس شخص نے جب اس بتمیزی کی ویڈیو بنائی تو وہ طاقتور ترین شخص بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ویڈیو مت بناو ورنہا پولیس کو بلاؤں گا اب دیکھیں جب عمران خان وزیراعظم تھا تو اس کی یہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے وہ اپنی میٹنگز کمرے کے اندر نہیں کر سکتے تھے وہ باہر آکے لان میں کرتے تھے کہ جو بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں کہتا ہے کہ قانون کا مجھے ڈر نہیں بلاو پولیس کو کیونکہ اسے پتا ہے کہ ازادی اظہار رائے ہیں پہلا کام اسی لیے ہمیشہ قانون کو ختم کرنا حضرت علی کا کول ہے بڑا مشہور کہ کفر کا نظام چلتا ہے ظلم کا نہیں جس معاشرے میں انصاف ختم ہو ظلم ہو اس کی مثال آپ کے سامنے جو آج ہو رہا ہے اور یہ نظام چل نہیں سکتا کبھی بھی ایک بڑا اہم معاملہ کھل گیا فرانس میں آپ کو یاد ہو گستا خانہ جب معاملہ ہوا تو چاوی والے کھلوں نے انہوں نے چھوڑ دی دھرنا دلوایا عمران خان کے خلاف فرانس کا صفیر پاکستان میں موجود نہیں تھا اس کے باوجود حکومت کو اس وقت کس طرح ڈسرپٹ کیا گیا آج یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تھی آج اللہ نے اسی سرزمین پر مقافات عمل بھی بنا دیا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ چرچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے چرچ میں آپ کا کام کیا تھا لیکن جواب ظاہر ہے خود ہی دے سکتے ہیں تمام لوگ مغربی مالک میں اب پیدل چلتے ہوئے گاڑی پر چلتے ہیں اپنے کندے کے اردگید ہر وقت آپ دیکھتے رہیں گے ہوتلوں میں جب یہ کھانا بھی کھائیں گے تو انڈین لوگ بھی انہیں سرف کریں گے تو انہیں پاکستان ہی نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کی ایک وکٹ آپ کو بتا ہے فیصلہ بات سے سابق میں نے ٹکٹ ہولڈر رانہ نظیر تحریک انصاف چھوڑ گیا لطیف خوصہ صاحب نے بڑی زبردست اس پر بات کی انہیں کہا دیکھیں جب انہیں کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ پارٹی کیسے نہیں چھوڑے گا جبری شادیاں تو ہم سنتے رہے اب یہ جبری طلاقیں بھی سامنے آرہی کیونکہ جنرل رانی صاحبہ نے جو لیول پلائنگ فیلڈ مانگا رہا اسے پورا کرنا ان کا حق ہے اور یہ کریں گے لازمی سیکرٹری پنجاب اسیمبلی عدالت میں بیان دے رہا ہے کہ مجھے زبردستی مہدہ ماف گوا بننے پر مجبور کر رہے ہیں انٹی کرپشن بیان میرا زبردستی لے رہا ہے میں رات کو سو نہیں سکا محمود رشید چٹان کی طرح کھڑا ہے لیکن جسمانی ریمان اور وہ انہوں نے مسترد ہوا ہے ستادہ دشیزگردی کی عدالت میں وہ بھی کنٹینر جلانے کے مقدمے میں ہیں اب جوڈیشن ریمان پر جیل انہوں نے بھیج دیا اور جو نو مہی کے گرفتار ملزمان ہیں ان کے کیسز جو ملٹری کورٹ میں چلانے کی درخواست جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں لگ چکی ہے آٹھ جون کو اس کی سماعت اب دیکھنا یہ عدالت کیا کرتی ہے اور عدالتیں تو آپ کو پتا ہے ابھی لاور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باکر نجوی نے شاہ محمود کو نو مہی کے بعد جتنے بھی درج مقدمات میں ان میں گرفتار نہ کرنے کی اور مقدمات کی پوری لسٹ جو ہے وہ سماعت کی لاکہ دیم ہو لاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ان تمام درج مقدمات کی پوری لسٹ مانگ کے دیکھے گی کن کن مقدموں میں دو نمری ہو رہی ہے شریار افریدی کو گرفتاری غیر قانونی اس کی بیوی کی گرفتاری غیر قانونی وہ بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم آ گیا لیکن ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں جی قانون سب کے لیے برابر ہے ابھی آپ دیکھیں ایک صحافی محسن بیگ جس کا نام نگران وزیراعظم کے لیے بھی سامنے آ رہا ہے وہ ہائی کورٹ میں داخل ہوا ہے تو وہ بقاعدہ اپنی ویڈیو بنوا رہا ہے کہ دو گاڑیاں وہ اپنی ہائی کورٹ میں لے کر داخل دکھانا چاہ رہا ہے کہ میری طاقت دیکھو جبکہ سابق وزیراعظم جس کا قانونی حق ہے اس کی جان کو خطر ہے اسے ہائی کورٹ میں گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں تھی عمران حان کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ میں کہہ رہا تھا کہ آپ پہلے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ لا کے دیں اس سے مشروع کیا تھا گاڑی اندر آپ نہیں لا سکتے اور یہ صحافی اچھا یہ صحافی بھی نہیں ہے مزے کی بات ہے آپ کو ایف آئی اے کے حلکاروں کو یرغمال بنانا تشدد کرنا فائرنگ کرنا وہ یاد ہوگا لیکن چونکہ طاقتوار لوگ ساتھ ہیں تو قانون کی کیا مجال سپریم کورٹ نے آج فیصلہ تو کر دیا سیاسی ایشیوز مذاکرات اتفاقے رائے کہتے ہیں جی بہتر طریقے سے حل کریں بیٹھ کے کریں ایک تاریخ پر انتخابات متفق کر لیں بیٹھ جائے اب انتخابات کے ساتھ میں کیس تھا اس کی سماعت تھی آج اور یہ آخری سماعت تھی مدب جو چودہ میئی کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا خیر وہ معاملہ بھی حل ہو گیا اور فضل الرمان صاحب نے تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم نے جو اتجاجی مظاہرہ کیا تھا اب عدلیہ کی کر کردگی بہتر ہو گئی ہے اب آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دالتیں کر کیا رہی ہیں یا تو کمزور ہیں یا ان کے ساتھ ملے ہیں دونوں صورتوں میں پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں اور انصاف کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ کو پتا ہے آگے معاملات کیسے چلیں گے ہائی کورٹ اپنی اسلامباد کی ذاتی برانچ میں جو توڑ پھول ہوئی سی سی ٹی وی کیمرے چوری ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر کرواتی ہے وہ ابھی تک خود ایف آئی آر نہیں ہو سکی جب ججز اپنے ادارے میں چوری کے خلاف ایف آئی آر نہ کروا سکے وہ انصاف کیا دیں گے لیکن اس کے باوجود کمپنی کو یہ کیوں لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر بندیال عمران خان کو نہ نیل نہیں ہونے دے گا نہ نیل ہونے دے گا نہ ملٹری کوٹ میں اس کا ٹرائل ہونے دے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت سب سے زیادہ پریشان یہ خود ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان کو مائنس بھی نہیں کر سکتے آنے سے روک بھی نہیں سکتے آ گیا تو تاریخ ختم اور سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت پڑا ہوا ہے جو نواز شریف نے آج اپنی پارٹی کو کہہ دیا اس نے کہا عاصف علی زرداری پر بھی آپ نے اعتماد نہیں کرنا یہ پنجاب میں نون لی کو ختم کرنے جا رہا ہے اور یہ بات درست بھی ہے عاصف علی زرداری آپ کو پتہ دل میں کینہ رکھتا ہے وہ چھوڑتا نہیں وہ نون لی کو برباد کر کے چھوڑے گا اور ان کے لئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ بن چکا ہے اور نواز شریف کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت کمپنی ڈبل گیم کر رہی ہے اس کے ساتھ کیونکہ عمران خان کو وہ نائل بھی نہیں کر سکتے اسے جیل میں بھی نہیں ڈال رہے اور اسے آنے بھی نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکٹ کے دونوں طرف کھیلے انہیں سمجھ نہیں آرہی گروپ کتنے بنانے ہیں پارٹیاں کتنی ریجسٹر کروانی ہیں آج ہو سکتا ہے جانگیر تین کی پارٹی ریجسٹر ہو جائے خواجہ عاصف بیان دے رہا ہے کہ یہ الیکشن اکتوبر میں کروائیں گے انہیں اصل میں یقین نہیں کہ چار مہینوں میں یہ تاریخ انصاف کا ووٹ ڈیوائیڈ کر سکیں گے صرف تقسیم کرنا ہے ووٹ اور آصف علی زرداری کہہ رہا ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں کرنا بلاول کو ہر صورت وزیراعظم بنانا ہے کیونکہ ایک دفعہ پیر اگر آپ کو پتا ہے ملتوی ہوئی الیکشن تو اس کی حکومت چل نہیں سکتی شاید حاکان عباسی بن کا بہت بڑا باغی ہے آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہا ہے قومی الیکشن ملتوی کرائے تو خطرناک نتائج آئیں گے مثلا کیا نتائج آ سکتے ہیں وہ نولی کی سیاست سے متنفر ہے اور سے کمپنی کی بھرپور سپورٹ ہے وہ بھی وزیراعظم کا امی دوبارہ ہے اب جمعیت علماء اسلام کی جو بڑی وکڑ گری فضل الرمان صاحب یہ تو لوگوں کی وکڑیں گرا رہے تھے ان کی بینوئی کاری حیات اللہ پارٹی کو چھوڑ گیا کہہ رہا ہے پنتالیس سال سے پارٹی میں ہوں لیکن کرپٹ اور موقع پر ایس لوگ موجود ہیں حصہ مل جائے وہ ٹھیک ہو جائے گے اور یہاں پر دیکھیں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا مولانا کرپٹ انسان ایسے میں بے نکاب کروں گا جیسے پاکستان کو یہ پتہ نہیں مجھے خطر ہے اس کے ساتھ عبدالشکور مفتی والا حال نہ ہو جائے جو اس کا ہوا تھا اس وقت لیکن جو سب سے اہم سوال ہے وہ چودری پرویز علاہی کے کردار پہ جس طرح الیکٹرونک میڈیا میں بقاعدہ ایمیج بیلڈنگ ہو رہی ہے سامنے لائے جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ جی بڑا ڈٹ کے کھڑا ہے اس وقت تحریک انصاف کا نظراتی بندہ ہے لیکن عوام نے چونکہ جعوید حاشمی سے کی طرح کے لوگ ٹوٹتے دیکھے فواد چودری بھاگتے دیکھا اب انہیں اعتماد کرنے پر سوچنے کی باتیں ہیں دیکھیں تحریک انصاف کا اس وقت وہ صدر ہے اور میڈیا میں تحریک انصاف پر پبندی ہے لیکن اس کی جس طرح کوریج ہو رہی ہے جس طرح اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور پھر یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اگر پارٹی سے چلا بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا تو ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے ووٹ بینک تو صرف اور صرف تحریک انصاف کا ہے عمران خان کا ہے لیکن انہیں مونس علائی کی سیاست کو اسی طرح زندہ رکھنا ہے جس طرح بلاول زرداری اور مریم کے لیے اس وقت عاصف زرداری اور نواز شیف لگے ہوئے اور اس کا سیاسی مستقبل بنا رہے ہیں انہیں پتہ ہے آج عمران خان نے آت چاہا یہ بھی فارق تو یہ مونس علائی کے مستقبل کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ جینور ہے یا رونگ نمبر ہے یہ آنے والا وقت پتائے گا عوام کے اندر البتہ اتنا شعور آ چکا ہے کہ یہ جتنا مرضی پلائنگ فیلڈ بنا لیں اس کو جتنا مرضی لیول کرتے رہیں کام نہیں چلتا لیول پلائنگ فیلڈ ایک مجرمانہ زمانت پر رہا ہونے والی خاتون آزاد کشمیر میں پروٹوکول گاڑیاں چیک کریں آپ ٹی وی کی تمام سکرینوں پر وہی نظر آ رہی تھی بازار کھلے ہوئے لیکن عوام استقبال کریں نہیں کیونکہ پروٹوکول سے حصت نہیں ملتی انہوں نے تندور کو پکھانے کی تپانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کے اندر مواد نہیں ہے پنجابی میں کتے ہیں بالن نہیں ہے اتنا تو ان کا ڈائلاغ ہی ایک تھا اکیلہ ہو گیا ہے اچھا وہ اکیلہ ہو گیا اگر عمران خان تو پھر الیکشن کیوں نہیں کرواتے درتے کیوں انہیں مقبولیت جسے یہ سمجھ رہے ہیں جیسا کہ زلالت کا سب سے انچا مقام ہے ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ نام بھی عمران خان کا لے سکے وہ شخص وہ شخص کون ہے چار منٹ چھبیس پر تقریر شروع ہوئی آزاد کشمیر میں چار منٹ پر اکامل پر ختم ہوئی اور اس پچیس منٹ کی تقریر میں نارے بھی تھے پارٹی تلانے بھی تھے گانیشہ نے بھی تھے جو بھی تھا خطاب بیس منٹ کیونکہ عمران خان کا نام نہیں تھا یہ تو ان کی سیاست رہ گئی ہے ساری سیاست عمران خان کے گرد اسی طرح کراچی میں بھی واردات وحافظ نعیم صاحب کھل کے بول پڑے انہوں نے کہہ دیا اب دیکھیں کراچی کے جو صدر ٹاؤن ہے وہاں پیپلز پارٹی کی بارہ میں سے چار نشستے ہیں صرف آٹھ نشستے کس کے پاس ہے تحریک انصاف کی اب ہونا تو یہ چاہیے جو ریزرف سیٹے ہوتی ہیں خواتین کی یوت کی لیبر کی ان کو ملا کے تحریک انصاف کے نمبر بنتے ہیں سونہ کے قریب اب نامزدگی مشکل سے پانچ بندوں کی دو انہوں نے پکڑ لیے اب سکروٹنی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی دیکھیں تحریک انصاف کے سکروٹنی کروانے جب بندے گئے تو پولیس نے پکڑنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ آنا سکیں الیکشن کمیشن میں درخواست دی گئی کوئی ایکشن نہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے پھر جو دوسرا آخری دن تھا اس پہ ایک تحریک انصاف کا معذور بندہ اس کا نامزدگی سے نکل گیا اسے انہوں نے بھیجا اسے پولیس نے پکڑنا کے بٹھا لیا باقی لوگ جا نہیں سکتے خاتی ہے لکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں ساری کی ساری سیٹیں خالی مطلب یہ جب وہ غریب تماشا نورت ناظم آباد ٹاؤن کا ایک تحریک انصاف کا چیئرمن اس نے ابھی حلف نہیں لیا وہ جیل میں پڑا ہوئے مومن آباد ٹاؤن ہے اس کا چیئرمن وہ بھی جیل میں پڑا ہوا مطلب اس وقت پانچ چیئرمن جو ہیں اس وقت جیل میں ان کے حلف بھی نہیں ابھی تک ہوئے اس طرح جب یہ الیکشن کروائیں گے ابھی یہ کراچی کا الیکشن اکتوبر کے الیکشن کی ایک مسئل آپ سمجھ لیں لیکن یہ خطرہ اتنا ہے کہ یہ ہر صورت میں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ووٹ ڈیوائیڈ صرف اور کچھ بھی نہیں انٹرنیشنل خبریں آپ کو دے دوں ریاض سعودی عرب میں ایران کی ایمبیسی کل کھل رہی ہے بہت بڑی خبر ہے ملیزویلہ امریکہ کے ساتھ بڑے اختلاف تیل کی دولت سے مالا مالا ان کا صدر اردگان کی علم برداری کی تقریق بسیدہ سعودی عرب سرکاری دونے پر بہت بڑی پیش رافت بلوک پولٹکس میں سعودی عرب لیڈ کار ہے اور اس میں یہ اضافہ آپ کو بتا ہے وویلیزویلہ تیل اور گیس کے قراب ان کے ریزارف گوگل پہ جا کے چیک کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے تقریباً چودہ سو عرب بیرل چودہ سو عرب بیرل ان کے پاس تیل ہے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے ان کا حصہ بنیں تو روس سعودی عرب ترکی ایران چین تو یہ ایک بڑا مضبوط بلوک جو بن رہا ہے اس میں انٹرنیشنل پولٹکس من کا بہت بڑا اثر بن جائے گا اور پولینڈ میں ابھی ایک اتجاج ہوا اور وہ جو لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کچھ نہیں میرے ٹوٹر پر دیکھے جا کے سیبی کازمی سیونٹ سکس میرا ہینڈل ہے اس پر دیکھیں کس طرح سہولتکاروں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنیں ذرا اتجاج چیک کریں اور فلسطین کے مسئلے پر آخر میں ابھی باتچیت شروع ہوئی ہے اور اس میں آج مصر کی اور ایران کی باتچیت تھی اور اس میں حماس کے لوگ بھی شامل تھے یہ بہت بڑی پیشرافت ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں مزید کور کروں گا ابھی تو انٹرنیشنل خبریں بہت سریعہ آ رہی ہیں لیکن چونکہ ہمارا فوکس سارا اس وقت نیشنل پولٹکس پہ ہے حالات ہی ایسے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ